بھارت میں جو سماج سے وہ لوگوں کی ہو رہی ہے جو لوگوں کی مطلب ایسا ہو رہا ہے کہ بھائی دیکھ کے حران ہوتا ہے بندہ واقعی میں اونلی ٹین روپی میں فائیو سٹار انلیمٹیڈ تھالی مطلب فائیو سٹار جیسا کھانا آپ کو دس روپے کی تھالی میں مل رہا ہے کیسے پوسیبل ہے یہ دیکھیں گے ویڈیو تب پتہ لگے کہ اس دن ایک روپے کا تھالی دیسی گھی میں بنی ہوئی تھی تو یہ تو داس روپے کی یہ کیسی ہوگی بھائی مطلب یار اتنا سستا کھانا بھارت میں لوگ دے رہے ہیں مجھے اس بات پر مطلب سماج سے ہم کا لیول جہت کرو بہت زیادہ ہے بہت ہائی ہے یار اس میں دیکھتے ہیں باقی باتیں کریں گے بعد میں اوریجنل روڈو کا لنک ملتے ہیں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں پلیز اوریجنل کریٹر کو سبسکرائب کو نہ مجھے جو کھانا پہلے راجہ ماراجہ کھاتے تھے وہ 5 سٹار والا کھانا آپ کو ملنے والا ہے صرف اور صرف 10 روپے میں اور وہ بھی unlimited اور ہاں اے سی والے ہال میں بٹھا کے سڑک پہ نہیں دس روپے میں 5 سٹار ڈیادہ ہے اور وہ بھی پیٹ بھر کے تو جی ابھی کیا بننے جا رہا ہے یہاں بہتiza بننے جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ تماتہے کے بھی ایک ہے تماتہ آئی تیماتہ ملائی گفتے میں کھویا بھی جد ڈالا جا رہا ہے اور آپ دیکھو دس روپے میں کھلا رہے ہیں لیکن چیز دیکھو اپنی بڑیا استعمال کیا رہی ہے مجھے ہمارے میں سوٹوں دا سوٹوں دل ہوگی اور پانی ہوگی کوختے یہ کسیس کے اندر بری ہوئی ہے اچھا شینہ اور داب کے بندے شینہ اور داب کیا ہوتا ہے خویا خویا یہ کوختے ہیں جو کہ اس گریوی میں جانے والے ہیں یہ دیکھیں بھائی چیک کرو یہ کسیس برا ہوا ہے کسیس برا ہوا ہے ہر ایک کے اندر برا ہوا ہے ہر ایک کے اندر جوڑ دست یہ دہی ہے بھائی دہی اچھا اس پہ دہی بھی آئے گا بھائی ملائک وفتے میں دیکھو آپ کتری ساری چیزیں جا رہی ہیں بڑیا بڑیا اور یہ ملائک وفتہ جو ہمارا تہیار ہو رہا ہے چکن والے یہ سمجھ رکھا یہ کیا جی کاجو 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 کا پیسٹ بھی جا چکا ہے کاجو کا پیسٹ یہ اصلی ملائک وفتہ بن رہا ہے کیوں وہ تو یہ کیا پلایا جا ملائک وفتہ بنا رہا ہے یہ سر ریسٹورنٹ میں بھی نہیں ملے گا ریسٹورنٹ میں بھی نہیں ملے گا یہ سرپ دس دور پہ میں ہے کیا آپ پاہ یہ سرپ دور پہ میں ہے بھائی یہ کریم بھی جا چکی ہے ملائک وفتہ میں آپ دیکھو کتنی ساری چیزیں جا رہی ہیں یہ چلی گی تھی کریم یہ کافتے جا رہے ہیں ملائک وفتے میں اور کالک بھائی کتنے کافتے ہوں گے ایک ہزار تھی ایک ہزار تھی بھائی ایک ہزار کوفتے ہیں کیونکہ کافی لوگ آتے ہیں یہاں پہ کھانے یہ دیکھو بھائی اور آگے بھائی 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 پورا بھگونا بڑیا سے جب یہ تیار ہو جائے گا بھائی ملائک وفتہ تیار ہے بھائی ملائک وفتہ چیک کر لو آپ کتنا زیادہ بڑیا لگ رہا ہے اور یہ اوپر سے کریم بگرہ بھی ڈال دیتے ہیں اس میں بہت جبردست بھائی خوشبو اتنی سولیڈ آ رہی ہے بھائی مجھ آ جانے والے ہیں تو جی یہ کیا بن رہا ہے یہ مون کی دال کا حلوہ بن رہا ہے مون کی دال کا حلوہ بھائی 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 لوگوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے دس روپے میں اور کافی بڑیا سمان یوز کیا جا رہا ہے بھائی 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 مون کی دال کا حلوہ یہ الائسی لگ گئی اور چانسنی میں کیسر بھی ڈلی ہوئی ہے اور اب یہ جائے گی ہلوے میں اور اس کے بعد ہلوے تیار ہے تو بھائی دال کی جو بھنائی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ چانسنی جو ہے آپ جائے گی ہلوے میں یہ دیکھیں کیا بات ہے بہت بڑی ہے تو دس روزیک ہے ہاں ہلوے تیار ہو چکا ہے بھائی ہلوے دے گھرے کیا ٹال رہے ہیں یہ کاجو اور پادام ہے کاجو اور پادام آجی بھائی دس روزیک میں یہ اتنی ساری چیزیں دے رہے ہیں اور یہ ہلوے میں دیسی کی کا ہے یہ کیا بات ہے بھائی ہم کیا بننے جا رہا ہے گو بھی آلو تیس پنتا اور یہ یہ دیکی میرنٹ اور بھائی یہ جائے گا یہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے رہے ہیں بھائی دس کا مجھے داؤٹ ہی نہیں رہے گا مسالے دار گو بھی بنے گی ایک دم بہت رہی نا بھائی 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 تڑکے گا کیا بھائی تو جی اب کیا ڈال رہے ہیں اس میں یہ مسالے ڈال رہے ہیں مرچی، آلتی، دنیا، نبک اچھا سب اسی میں ہے بھائی یہ مسالے بھی پڑ چکے ہیں جو گو بھی مسالہ تیار ہو لی ہے ادرک مرچی پیسٹ یہ دہی ہے بھائی یہ دہی، اس میں بھی دہی جاتا ہے یہ بھی کچھ شاہی طریقے کی گو بھی اچھا اس میں بھی کرن جائے گی بھائی 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 چیز بڑیا کھلائیں گے دس روپے میں لیکن دوز روپے کی چیز ہے یہ مال سے بھی کھیانا ہے کھانے سے کھیانا نہیں ہے مال بھی پڑتا ہے بھائی یہ جو اپنے مسالہ آلو کو بھی بن رہی ہے یہ پہلے سے گو بھائی کری ہوئی ہے آلو بھی ہے یہ دیکھئے بھائی ہر چیز الگ الگ ریڈی کرتے ہیں بہت بھی شاہتار اب اس کی گھٹائی ہوگی ہے یہ دیکھو بھائی پہلے آلو ڈالے گئے تھے اب گو بھی تو یہ سب پرائیڈ ہے کیا آپ پرائیڈ ہے بھائی خشبو بہت جبردست آرہی ہے مجھے دار آرہی ہے یہ پہلے میں بن رہی ہے بھائی ہے یہ گو بھی ڈالو بھی تیارہ ہے کیا آپ پہلے کیا آپ بھائی تو یہ چاول بھی لگ بھائی یہ چاولوں میں کیا کہنا لاتے ہو رہی ہے یہ بھائی ہے پینیر ہے یہ دیکھئے بھائی یہ پینیر بھی چلا گیا اور ان میں بھی دیکھو آگا پینیر پڑا ہوئا ہے چاول بھائی چاول بھائی کوئیڈی ٹی اچھی بھائیں یہ دیکھو آجیب کیا بات ہے تو کتنی پوریاں بنیں گی لگ با کس میں ہزار لوگ پانچھے ہزار پوریاں بہت سے ہزار پوریاں اور لگاتی رہتے ہیں اور لگا بیت بیتا جیسے مال ختم ہو جاتا ہے اور لگتا جاتا ہے دس روپے کے اندر آپ کو اتنی ساری ترے کی ویرائیٹی ملنے والی ہیں آپ دیکھ لو ایک بار یہ کیا چیز ہے جی یہ بھائی گو بی آلو ہے تیار ہو چکا ہے گوبی آلو بھائی کتنا زیادہ بھائی کر کے بھگو بنائیا بھائی کر کے بھائی کتنا زیادہ جبرتوس لگ رہا ہے یہ گوبی آلو اسی ہے آپلا مینی Mobile اور ایک تم گرما گرم بھائی دھومی دار اور یہ کیا ہے ملائی کوفٹا ملائی کوفٹا جی وہاں گجب یہ ہے ملائی کوفٹا بھائی بہت زیادہ گجب لگ رہا ہے اور بہت زیادہ شاندار یہ تھی ہماری آلو گوبی چاہی آلو گوبی یہ ہے ملائک اپتار آگے کیا ہے جی یہ ہلوہ ہے ممکی دال کا دیسی ممکی دال کا ہلوہ ہے جی باہ دیسی کی ڈال کے کیا بات ہے ہزار دیکھیں اور آگے کیا ہے چعور چعور پلاو بن چکا ہے مطر و پنیر ڈال کے اچھی طرح ڈال کے پنایا ہے یہ پنیر پلاو پیارے پھرڑی پلاو بھی چک کر لو بڑیا لگ رہا ہے اور ساتھ میں کیا بنیں گی پوڑیاں پوڑیاں بنایں گی پوڑیاں کا کارنے کرب بھی چالو ہو چکا ہے آپ دیکھیں گے بھائی کتنی زیادہ قانونٹینی پہ انہوں نے آٹھا لگایا تھا اور اتنی ہی تیجی سے اتنی ہی سپیڈ سے یہ پوڑیاں بناتے ہیں بھائی آپ ان کی سپیڈ چیک کر لو رکی نہیں رہے ہیں گجب تیجی میں پوڑیاں بن رہی ہیں کیونکہ ہزاروں لوگ یہاں پہ کھانا کھانے آتے ہیں اور بھائی کھڑیاں نکلتی جا رہی ہیں اور بھائی کھڑیاں نکلتی جا رہی ہیں بھائی کھڑیاں نکلتی جا رہی ہیں تو جب ہم نے یہ شروعات کی تھی تب میرے باس کچھ پیسے تھے میں نے اور میری وائیپ نے ملکے ہم نے کچھ شروعات کی ہمارا مقصد تھا کہ ایک دو مہینے کے اندر جتنے لوگوں کھلا سکتے ہیں لیکن پھر دیرے دیرے کر کے دیکھا کہ لوگوں کی ضرورتیں ہم سے بہت زیادہ ضرورتے ہیں کھانے کے لئے اور ہمارے کھانے کے لئے سے ان کی لائک میں بھدلاو کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو بند نہیں کر پائے لیکن پھر دورہ ہم لوگوں کو اپنے جویلری ہیں وہ بھی گرھوی رکھنے پڑی جویلری سے بیچنے پڑ گئی اس کام کے لئے بیچی نہیں گرھوی رکھی لی گرھوی مطلب رکھنے پڑ گئی اور سٹریڈٹ کارڈ سارے کتم ہو گئے تھے ہمارے لون لیا ہے ہمارے لینے کھوڑے دن پہلے لیا ہے لیکن ممت ہے کہ ہم لوگ اس کو کبھی بند نہ ہوگے ہمارا تین دن پہلے ہم نے لون لیا ہے تاکہ ہمیں اس مہینے لوگوں کو کھلا سکے اور ہر دن ہم نے کوشش کیا ہے کہ بہتر سے بہتر کھانا دے لیکن وہ بغیر مدد کے سمبب نہیں ہے کیونکہ ہماری حیثیت یا ہماری قیقی سے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور اب اتنی ہمت بھی نہیں بلچی ہے کہ ہم اپنی طرف سے اور کچھ لگا سکے کیونکہ میں اکینا پڑ جاتا ہوں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگ کچھ پی آپ کو جو لگے آپ کے ہر بیس روپے سے کسی ایک آدمی کا فیٹ بھر سکتا آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے کھانے کی سپائی ہمارے کام کی امانداری آپ ہمارے کھانے کو دیکھ کے بتا لگا سکتے ہیں بلکل بائی تو آپ لوگوں سے پوچھیں گے بلکل لوگوں سے بھی پوچھیں گے آپ ساتھ میں آپ دیکھے کہ یہ ایک دم ریسٹورنٹ طریقے سے اے سی بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پر مطلب آپ نے اے سی بھی لگوا رکھے ہیں اے سی ہے اے سی ہے اے سی ہے اے رو ہے ہاتھ دونے کی سویدہ ہے برتن یہی کے دولتے ہیں مطلب جیسے میں نے دیکھا کچھ لوگ کھلا رہے ہوتے ہیں وہ سڑک پر ٹیول لگا کے کھلا جاتے ہیں ہم لوگوں نے شروعات ایسے ہی کری دی تب دیکھا کہ بہت ہارے لوگ بھوکے لوگ ایسے ہوتے جو بھوک تو لگ رہی ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتے روڑ پہ کیونکہ کھینکہ ہی سمان کی بات ہوتی ہے اسی لئے ہم لوگوں نے شروعات کی اے سی اس لئے لگائے کیونکہ جب یہاں کافی لوگ ہو جاتے تو گرمی گھوٹر کافی ہوتے ہیں اور ہم چاہتے تھے کہ لوگ جب آئے تو آرام سے یا تھوڑی دیر کا کم سکم سکون کے ساتھ اور اس طریقے سے ہم لوگ تھاڑی لگاتے ہیں یہ آج ہم نے مٹر پنیر پلاو بنایا ہے مٹر پنیر پلاو اور یہ کوفتا ہے ملائی کوفتا اور یہ مکس ویج ہے مکس ویج وہ آلو بھی ہو گیا ہے آلو وہ بھی پنیر بھی ہے اس میں ایسے نہیں ہے تو آج ہم نے یہ سپیشل کھانا اس میں بنایا ہے کیونکہ کچھ سپیشل وکیشن تھا اچھا تو کبھی کبھی چینج بھی ہوتا جاتا ہے ہم ساٹریڈے سنڈے کو سپیشل کھانا بناتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ یہ مونگ گال کا علوہ ہے علوہ بھی ہے دیسیگی کا سلام ہے ان کو اس کام کے لیے یہ دیکھو بھائی آج کسی کی یاد میں ہم لوگ کھانا سپیشل کرا رہے ہیں یہ ان کی چوئیس کا تھا کبھی روٹی بھی ہوتی ہوگی روٹی ہے پوری کبھی پوری بھی رکھ جاتے ہیں یہ 10 روپے میں پیڑ بار کھانا اور وہ بھی unlimited کتنا مردی کھاؤ 10 روپے کا بھائی یہ کھانا ہے unlimited بھائی یہاں پہ بہت لوگ ڈیلی آتے ہو یہاں پہ آتے رہتے ہو کھانا کیسا لگتا ہے بڑیا 10 روپے میں کفائی تھی اور ایک دم بڑیا ہے کھانا بڑیا ہے اور ایسی چلتا رہے مہا پورسوں کی کرپا ہے جو غریبوں کے بھی ایسا چھک کر رہے ہیں یہ ایسا چلتا رہے ساکہ گریب لوگ بھی اپنا گجارہ کرتے ہیں ایسی خالی دکھانے کے لئے ایسی چلت بھی رہا ہے کیا بات ہے تو بھائی میں آپ لوگوں سے آشا کر رہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ کچھ صحیتہ دے عزیز آدوی ویڈو فاتم جو ڈونیٹ کرنا چاہے تو وہ نیچے آ بھی رہا تھا یار میں ایک بات بولوں ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ وہ بہت امیر ہوتا ہے کہ وہ ڈونیٹ چاہے پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ ورکر شرکر کوئی امیر رئیس بندہ ہوگا اس نے ورکر شرکر لگائے میں ہوں اور انہوں نے اس نے بولا ہوگا کہ مطلب غریب آئے تو دیتے ہیں مجھے دل سے سچ میں میں آپ کو بتاؤں مجھے ایسا محسوس ہوگا جب اس نے جیونری کا کہا اور جب اس نے کہا نا لون دے کر یار کسی کا پیڈ بھرنا لون لے کر کسی کا جو بندہ پیڈ بھار رہا ہے نا تو اس بندے کا دل کیسا ہوگا جو تم دیکھنے سچ میں بتا رہا ہوں کس طریقے سے یار وہ کہا رہے ہوں گے واقعی میں اگر دیکھا جائے دیکھو آپ اگر کسی کو لون لے کر کسی کا پیڈ بھار رہے ہونا وہ بھی دس روپے میں اس ٹیم میں ایسی لگیوی جگہ پہ اندر ہال میں میں آپ کو چھوٹی سندہ ایک مثال دیتا ہوں میں دیکھو زیادہ دور میں اپنے پاکستان کی مثال دیتا ہوں کہ ادھر آٹے کے لیے ٹرکوں کی پیچھے باغ رہے ہوتے ہیں ادھر لوگوں کو ایک ہزار ڈیلی ایک ہزار بندہ بہت ہوتی ہے کتنی جگہوں پہ اس طرح لوگوں کو کہیں ایک روپے کی تھالی کئی پانچ روپے کی تھالی ایک ہزار بندہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جس طریقے سے ان کو یہ کھانا کھلائے جاتا میں سچ میں یہ سلیوٹ ہے یار میں سچ میں ان بندوں کو ایسے میں کہتا ہوں انسانیت ہیرے بھڑے پڑھنے ہیں ایڈیا میں لوگوں کے پاس انسانیت ہے وہ یہ چیزیں پروف کرتی ہیں گائز مزہ ہے اور کھانا بھی نارمل نہیں کمال کا ایسا میں کہتا ہوں یہ تھالی آپ کسی ریسپورنٹ سے لیتے ہیں آپ کو ہزار روپے سے اوپر کی تھالی ملتی ملتی بلکل ملتی کم سی کم پاکستان میں تو ہزار سے اوپر ہوتی ہمارے ادھر تو ہزار روپے سے اوپر ہوتی اور وہ بھی انلیمیٹڈ اور دیکھو انلیمیٹڈ خال تھالی مل رہی ہے اور کیا چاہیے آپ کو گائز کہنا اپنی رہا کومنس سیکشن میں دیں ایتری بیٹو کا دنکھتے ہیں